میں انتہائی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں عظیم شخصیت عظیم دانشور مذہبی سکالر چیئرمین شعبہ علوم اسلامی عربی گیزن یونیورسٹی لاہور جناب عزت معاف قبلہ ڈاکٹر سید احمد سعیدی صاحب تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیب مسند سزارت حضرات مشایخ عظام میزبان گرامی عرباب حلو اکت اصحاب المدانش کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کوسر ہو گلستان عرم ہو کہ وہ توبہ کوسر ہو گلستان عرم ہے عرم ہو کہ وہ توبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں بڑی روپ اور ورنات پڑی جا رہی تھی آج کی اس بابرکت نشست میں ہم نے ایک بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے صوفی کون ہوتا ہے کیا ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگانے والا صوفی ہوتا ہے اگر یہ صوفی ہوتا تو اقبال نہ کہتے نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری اگر صوفی تسبیح پھیرنے کا نام ہے تو پھر دلوں کو پھیرنے کی سعادت کون حاصل کرے گا اگر صوفی شعبدہ بازی کا نام ہے تو پھر اخلاص کہاں سے آئے گا دوستانے گرامی مرتبت جو کچھ اس عمر میں اللہ نے مجھے متعلق کی توفیق دی اللہ نے جو رہنمائی فرمائی تو میں تو ارز کرتا ہوں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا وجود کعبے کا تواف کرتا ہے لیکن اس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا تواف کرتے ہیں تب ہی صوفی بن سکتا ہے جب اس کی نسبت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جاتی ہے جب فیض کے اس سرچشمے سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر وہ صوفی بن جاتا ہے میں دو تین مثالیں اس کی دیتا ہوں حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جن کا نام آتا ہے تو عدب سے سر جھک جاتے ہیں بڑی خوبصورت بات فرمائی مَلْ لَمْ يَرَا وِلَایَتَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي جَمِعِئِ اَحْوَالِهِ وَلَمْ يَرَا نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَزُقْ حَلَاوَةَ سُنَّتِن کہ جو شخص اپنے دل کی حالتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتا اور اپنے وجود کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں سمجھتا اسے محبت تو دور کی بات ہے اسے سنت کی حلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی اقبال نے کہا تھا تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیلِ بے رتب مارکہِ وجود میں تازہ میرے وجود میں مارکہِ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ اکل تمام بولہب دوسرا جملہ حضرت شیخ عبدالکریم جیلی رحمت اللہ علیہ کا ہے جنہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عبدالکریم میری شان پر کتاب لکھو انہوں نے الانسان القامل ترتیب دی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اسے شرفِ قبول نصیب ہوا اس میں ایک جملہ ہے بڑا روپ پرور اے لم حفظک اللہ انہ الانسان القامل ہوا القطب اللہ تدورو علیہ افلاق الوجود من اول ہی الہ آخر ہی اے مسلمان اس حقیقت کو جان لے اس کائنات کا محور اور قطب صرف ایک ہی ذات ہے وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ازل سے لے کر عبد تک تمام کائناتِ وجود حضور کے گرد تواف کنا ہے اور اسی کا ترجمہ اقبال نے کیا گردے تو گردد حریمِ کائنات ازتو خاہم یک نگاہِ التفات ذکر و فکر و علم و عرفانم توی کشتی و دریا و توفانم توی دوستانی کی رامی مرتبت مقامِ نبوت اور اس سے نسبت یہ صوفی کی پہچان ہے صوفی کا وجود اس لیے نفع بخش ہوتا ہے کہ جس کی نسبت اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا چلا جائے گا اس کا علم بھی نفع بخش ہوتا چلا جائے گا اس کا وجود بھی نفع بخش ہوتا چلا جائے گا آج ہمارا علم اس نسبتِ قربی سے محروم ہو گیا ہے اس لیے علم نفع بخش نہیں رہا فتوہ باز اور فتنہ پرور ہو گیا ہے اور خاکم بدہن وہ خان کا ہیں جہاں سے ایک خلیج کو دور کیا جانا تھا وہ بھی جب قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ نسبت کمزور ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فقر بھی لوگوں کی رہنمائی کی بجائے لوگوں کے دلوں پر نظرے گار کے جیبوں پر نظرے گار کے بیٹھ گیا اور نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارے علم کو مسلمان نہ کیا جائے یہ اس دور کا علمیہ ہے کہ ہمارا علم مسلمان نہیں رہا اور مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب یہ تذکیہ کی بھٹی سے گزرتا ہے کسی کسی درویش کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر شیخ آمد صاحب ہندی بھی مجدد الفثانی بن کر سامنے آتا ہے دوستانی کی رامی مرتبت حضرت مجدد الفثانی کا خوبصورت جملہ ہے مم بدین وجارہ خدا رامی پرستن کے او رب محمد میں تو پروردگار کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد عربی کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حقیقت ہے اور اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ بیرے سان خیش راکے دیہما اوست گربعون رسیدی تمام بولہ بیست دوستانی کی رامی مرتبت اقل فہم بصیرہ دانش اس کا کام یہ ہے کہ یہ در مصطفیٰ پر لے جائے جب وہاں پہنچ گئے تو پھر ہدایت انہیں ملے گی اللہ زین یومنون بالغیب جو زبان رسالت سے نکل جائے آپ فرمائیں یہ قرآن ہے تو پھر اسے قرآن مانا جائے گا آپ فرمائیں یہ سنت ہے تو پھر اسے سنت مانا جائے گا حضرت مجدد الافثانی کا فیضان یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو مینس کر کے دینِ الہی کا فتنہ لائے جا رہا تھا آپ نے رسالہ در اس بات و نبوت لکھا عقیدہ رسالت کا تحفظ کیا اور اس حقیقت کو واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کائنات کی اصل ہیں مبدع کائنات ہے اصلِ کائنات ہے جانِ کائنات ہے جیسے اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپِش آمادہ اسی نام سے ہے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھلک دو گمبدِ خزرہ کا رنگ وَمَا عَلَيَّاِ اللَّهِ موسیقی موسیقی